اسلام علیکم اس نے یوں ہی نظر اٹھا کر دیکھا وہ جہاں کی تہاں رہ گئے اس کا شریک کے حیات کوئی اور نہیں وہی چھچھوڑے طریقے سے اس کا پیچھا کرنے والا اجنبی تھا جو اب اپنی کزنز کی تابر تار شرارتی باتوں کا بڑی برجستگی سے جواب دے رہا تھا لیکن مارک کو اپنی ٹانکوں سے جان نکلتی ہی محسوس ہو رہی تھی یہ شخص جس کا کردار ہی نہیں اسے میرے تن مند کا مالک بنا دیا گیا اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ کر نکل جائے سارا ماحول گھومتا ہوا محسوس ہوا چراغاں پھول پتیاں اسے کانٹوں کی رہ گزر لگ رہی تھی اسے لگ رہا تھا ہر شخص اس کا مزاق اڑا رہا ہے یہ وہ لڑکی ہے جانے کیسے اس نے اس کے بیڑوں میں پہنچایا گا سانس مو دکھائی میں دائمان سٹھ کے ساتھ دیروں دعائیں لیتی سب لڑکیوں کو لے کے باہر چلی گئی ان کے جانے کے بعد محروف بیٹ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آگ کھڑی ہوئی سارا زیور نوش ڈالا جی چاہ رہا تھا نیچرل گلابوں سے سجی گئی مسہری اور پورے کمرے میں بکھرے گلابوں کو اٹھا کر آگ میں جھونک دے ایک ایک چیز تہس نہس کر دے یا سارے کمرے کو تیل چھڑک کے آگ دکھا دے اس نے جلتے بلتے ذہن کے ساتھ سادہ کپڑوں کا جڑا نکالا اور لہنکہ اتار کر پھینکا ووشٹوں میں جا کے روتے ہوئے وضو کیا اور ڈریسنگ روم میں آ کے چڑکنی چڑھا کر زمین پر ڈھیر ہو کے رونے لگی اللہ جی میں نے صرف باقردار جیون ساتھی مانگا تھا تیرا فرمان ہے پاک عورتوں کے لئے پاک مرد ہیں میں نے تو ہمیشہ اپنے دل و نگاہ کو پاک رکھا پھر یہ آوارہ لوفر راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے والا ان کا پیچھا کرنے والا مرد میرے نصیب میں نہیں اللہ جی میں اسے اپنے پاس نہیں آنے دے سکتی وہ سسکے جا رہی تھی یہ جانے بغیر کہ اس کے بیڈ روم میں کوئی آ کر نہ صرف اس کی سسکیاں بلکہ اس کی با آوازیں بلند سوچ بھی سن کر پانی پانی ہو گیا تھا بہت سوچ کر ماروخ کے دلہ سیال حیدر نے ڈریسنگ روم کے دروازے پہ دستک دی ماروخ آپ بیڈ پہ آ کے سو جائیں میں سٹڈی میں جا رہا ہوں آواز میں ایک گھم بیڑتا تھی ماروخ کی گھٹی گھٹی سسکیاں رک گئیں لیکن وہ کیسے اس کا یقین کر لیتی ماروخ میں سٹڈی میں جا رہا ہوں آپ بیٹ پہ آ جائیں اور دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئیں ماروخ کچھ دیر سنتی رہی لیکن پھر اس نے نا نکلنے کا فیصلہ کیا اور یوں یہ رات بے آرامی میں گزری بیٹ روم میں سجے گلاب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے انہوں نے دو دلوں کا ملاب دیکھنا تھا پر وہ تنہا رات بیٹی دیکھ کر حیرت زدہ تھے صبح دھوپ چڑنے پہ ماروخ کی آنکھ کھلی وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے سوئی ہوئی تھی کچھ سوچ کے کمرے میں آئی اس کا بیڈ روم بھائیں بھائیں کر رہا تھا نو بجے کا عمل ہوگا دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی بھائی اور بھابی جی ناشتہ لگ چکا ہے آپ جلدی سے تیار ہو کے آ جائیں آواز میں شوکی تھی جو ماروخ کو ایک آنکھ نبھائی لیکن اس نے کپڑے اٹھا کر شاور لینے کا فیصلہ کر لیا نہانے کے بعد ابھی بال سلجا رہی تھی کہ سیال حیدر سٹڈی کا دروازہ کھول کر بیڈ روم میں چلے آئے ماروخ نے رکھ مور کر سر ڈھام لیا وہ اپنے کپڑے لے کر بات روم میں چلے گئے اور تھوڑی در بعد مرازمہ کے ہمراہ اس کی ساس ناشتے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں ہی چلی آئیں اور اسے ساتھ لگا کے پیار کرنے لگیں صدا خوش رہو بیٹا اللہ ہمیشہ سہاگن رکھے ناشتہ کر لو وہاں سب کے درمیان میری بیٹی شرماتی اس لیے میں نے ناشتہ یہاں لگوا دیا شرمانہ نہیں اچھی طرح کھاؤ ماروخ کو یہ شہد آگی لہجہ زہر لگ رہا تھا پر وہ بدتمیزی نہ کر سکی لو بیٹا سب سے پہلے دودھ پی لو دودھ گلاس میں ڈال کر اسرار کرنے لگی ماروخ کو نانا کر کے آدھا گلاس دودھ پینا پڑا اتنے میں سیال باتروم سے نکل آئے انہوں نے نظریں چھکائی ہوئی تھی السلام علیکم امی جان آواز ایسی تھی کہ صرف آواز ہی انسان کو جکڑ لے پر ماروخ کو اس وقت یہ سورہ اسرافیل سے بری آواز لگ رہی تھی والیکم سلام جیتے رہو ناشتہ کرو انہوں نے سیال کا ماتھا چھوما اور باہر نکل گئی سیال ہیدر نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور سڑی کی طرف چل دئیے تھوڑے دیر بعد وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے ماروخ جہازی سائز ناشتے کی ٹرولی کو حق دق اکیلی دیکھتی رہ گئی پھر غصہ اود آیا ہم دھکوسلے ہیں سارے اور ڈٹ کر ناشتہ کرنے لگی شام ولیمہ ایک بہت بڑے ہوتیل میں تھا سب لوگ انہیں چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے ماروخ کے میکے میں بیٹیوں کے ولیمے پہ جانے کا رواج نہ تھا یوں بھی یہ دوسرے شہر اور دور کا معاملہ تھا سو کوئی نہیں آیا تھا سوائے بھائی کے جو کل اس کے ساتھ آئے تھے اور آج صبح ہی چلے گئے تھے یوں بھی ماروخ کے اندر عجیب سی جنگ جاری تھی اس کے گھر والوں نے اس کے لیے یہ کریکٹر لیس بندہ چوز کیا یہ لڑکا جو سرعام لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہے انہیں عذیت پہنچاتا ہے وہ اپنی سوچوں میں غرب تھی کس نے کیا کہا کس نے کیا دیا اس نے غور نہ کیا رات کو کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے زیور اتار کے رکھ رہی تھی گولڈن اور آف ویڈ لہنگا اس پہ خوب جچا تھا اس پہ بیوٹیشن کے ہاتھوں کا کمال وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی اسے اپنی پوچھت پہ تپشک احساس ہوا مڑ کے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا آئینہ سیال حیدر کا عکس دکھا رہا تھا اس کا انچا لمبا سرابہ کسی کو بھی مسہور کرنے کو کافی تھا نیلی آنکھیں رد جگہ کی وجہ سے لہو رنگ ہو رہی تھی ماروخ تیجی سے زیورات نوشنے کے انداز میں اتارنے لگی تب ہی سیال نے بات شروع کی آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن اس سب کا علم میری والدہ گونا ہو وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور میرے لئے بہت اہم انسانیت کے ناتے میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں وہ اپنے گھنبی لہجے میں یہ سب کہہ کے جا چکے تھے اور ماروخ جلنے کڑنے کے لئے تنہا رہ گئے ایسی کی تیسی تمہارے لئے اہم چیزوں کی اگر بڑوں کا عدب میری گھٹی میں نہ ہوتا تو تم دیکھتے میں کرتی کیا اس نے کشن اور تکیہ زمین پہ دے مارا ولیمے کے بعد دھیروں دھیر آئے مہمان رخصت ہو گئے یہ پانچ کنال پہ بنی ہوئی کوٹھی ویران لگنے لگی ماروخ اب اس نے بولائی بولائی پھرتی اس کے کرنے کو کچھ بھی نہیں ملتا دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ماروخ کو ربورٹ کی طرح سے سب چیزوں پہ عمل کرنا پڑا لیکن سیال سے اس کا اول روز والا گریز قائم تھا اس نے بھی پلٹ کے کبھی اس کی طرح بڑھنے کی کوشش نہ کی پھر بھی بعض اوقات کسی مصروفیت کے دوران کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اسے نظروں کی تپش محسوس ہوتی نگاہ اٹھانے پر ماروخ کو پتا جلتا کہ وہ اس کی طرف کس قدر مہویت سے دیکھ رہا تھا ان نیلی کانچ آنکھوں کی خوبصورتی ماروخ کے قدم ڈگ مگا دیتی پھر یہ سوچ کے اس کے دل پہ آرے چل جاتے کہ اس کا شریک سفر لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا ایک لوفر اور آوارہ انسان ہے اس دن موسم خوشگوار تھا گرمی کا زور بارش نے توڑ دیا امی جان لاؤنج میں تخت پہ بیٹھی تھی باہر کا دروازہ کھول کر سیال تھکے تھکے قدموں سے چل کر آئے اور تخت پہ ڈھیر ہو گئے سر امی جان کی گود میں ڈال دیا وہ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی ماں میں بہت تھک گیا ہوں پلیس سر دبا دیں آج کسی کے پیچھے زیادہ دور تک جانا پڑا ہوگا ماروک نے دل میں بدگمانی سے سوچا بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے ماں پریشان تھی انہوں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا بہت تھکن ہے ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی بیٹا کیا بات ہے کچھ نہیں بس تھک تھک گیا ہوں سوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا وہ ٹائی کی نور ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈروم کی طرف چل دئیے امی جان نے ماروک کو آواز دی ڈیٹا سیال تھک گیا تھا شاید شروع سے اس کی یہ عادت ہے بیماری یا تکلیف کا اظہار نہیں کرتا تم اسے گرم دودھ دے ہو مالک اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے وہ ماروک کو ہدایت کرتے ہوئے دوبارہ سے تسبیح کرنے میں مصروف ہو گئی ڈرامے کرنے تو خوب آتے ہیں جناب کو ہر اب دودھ گرم کر کے ماسی کے ہاتھ بھیجوا دیتی ہوں وہ سوچتے ہوئے کچن میں آئی وہاں سے سب نوکر غائب تھے ناچار دودھ لے کے خود ہی جانا پڑا وہ نیم تاریکی میں آنکھوں پہ بازو رکھے پڑے تھے سمجھ نہ آئی کیسے مخاطب کروں تھوڑتے بعد پھر بدگمانی اُدائی ہم بلاتی ہے میری جوتی خود ہی پینا ہوگا تو پی لے گا اور آواز پیدا کر کے ٹریس سائر ٹیبل پہ رکھ کر وہاں سے نکل آئی لاؤنج میں امی جان منتظر بیٹھی تھی انہوں نے اشارے سے بلایا دودھ دے آئی بیٹا خود کھڑے ہو کے پلوانا تھا بہت لا پرواہ ہے یہ لڑکا دوسروں کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار پر اپنی کوئی پرواہ نہیں بیٹا سیال کو دیکھو سو گیا یا جاگ رہا ہے جی سو گئے ہیں مارک نے گڑھ بڑھا کے نظر چرائی نہ جانے میرا بچہ اب کیوں پریشان ہے جب تم سے شادی نہیں ہوئی تھی کسی تقریب وغیرہ میں تو مجھ سے اچھی لگی گھر آ کے ذکر کیا کیونکہ اس سے پہلے جب میں شادی کا ذکر چھیڑتی تو کہتا بہنوں کی کر دیں اور میں نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی جی امی آپ کے لیے چاہ لاؤں مارک نے جان چھڑانے کے لیے پوچھا نہیں بیٹا رہنے دو پھر تمہیں دیکھنے اور پسند کرنے کے بعد اس کی حالت دیمانوں سی ہو گئی ساری ساری رات جاگنا کچھ کھانا نہ پینا یہ تمہیں بہت پسند کر چکا تھا صرف اس لیے چھپ تھا کہ مجھے دکھ نہ پہنچے پھر کیا بیٹا میں نے بڑی مشکل سے سب اگلوایا اس سے اور تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہوا لیکن اس کی اب کی پریشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی رات کو سیال حیدر کے ماموں کے گھر ان لوگوں کی دعوت تھی ماروخ بے دلی سے رہائشی حصے کی طرف چل پڑی سیال شاید نہ ہا رہے تھے ماروخ نے کپڑے نکالے اور تیار ہو کے حسب معمول رات کے کھانے سے پہلے وہاں پہنچ گئے گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا سیال کی آنکھوں میں تھوڑی سرکھی تھی لیکن نارمل نظر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے مطلوبہ جگہ پہنچنے پر گھر والوں نے حسب معمول استقبال کیا اور امی جان بڑی عمر کی خواتین کے ساتھ گپ شہب میں مصروف ہو گئی سیال کے ساتھ ان کے مامو اور ان کے بیٹے بیٹھے تھے ماروخ کو عجیب سی بیچینی محسوس ہو رہی تھی وہ اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھ گئی ابھی وہ اس کمرے میں گئی ہی تھی جس کے ساتھ واش روم تھا کہ روشن دان سے آتی آوازوں میں اپنا نام سن کے اس کے قدم رکے کیا ہے ایسا جو سیال کو دیوانہ بنایا ہوا ہے ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی یقیناً یہ سیال کی مامو ذات کی آواز تھی جس میں جلن نمائی تھی دیکھو یہ ان باتوں کا موقع نہیں جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہو کیوں نہیں سکتا وہ تو میں کر کے چھوڑوں گی کچھ نہ کچھ کتنی منتیں کی تھی میں نے کہ مجھے قبول کر لو مجھے نہ ٹھک راؤ لیکن اس نے میری طرف تو کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اور اس چڑیل کے لیے دیوانہ ہوا پھرتا تھا شدید تنفر تھا اس کے لہجے میں اس نے کبھی امید تو نہیں دلوائی نا تمہیں بس احترام اور شائستگی سے بات کرتا تھا آنکھ اٹھا کر دیکھا نہیں تمہائی طرف پھر تم خود سے امیدیں لگا بیٹھی کتنی غلط بات ہے یہی تو مجھے غصہ ہے کہ ہمارے خاندان کا سب سے با کردار اور مخلص لڑکا یہ چڑیل لے اڑی مجھے بتاؤ اس کا کیا حق ہے خاندان سے باہر کی جانے ہے کون تم دیکھ لینا اگر میں نے اس چڑیل کا پتہ نانا کاٹا تو میرا بھی نام بدل کے رکھ دینا اور اگر پھوپی جان کی پسند سے یہ شادی کرتا نہ سیاد مجھے اتنی جلن نہ ہوتی جتنی اب اس کی پسندیدہ لڑکی کو دیکھ کے ہو رہی ہے رونا جاری تھا مارک کے قدم من من بھر کے ہو گئے وہ الٹے پیروں ڈرائنگ روم میں چلی آئی پھر وہاں غائب دماغی سے بیٹھی رہی امی جان نے واپسی پہ اس کی کیفیت نوٹ کی طبیعت ٹھیک ہے بیٹا جی میں ٹھیک ہوں ڈرائیور ڈاکٹر نسلین کے کلینک کی طرف موڑو میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کو دکھاؤں امی جان جو مسلسل کسی خوشکبری کے انتظار میں تھی مارو انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش بھی کرتی کہ ایسا کچھ نہیں ایسا ممکن ہو بھی کیسے سکتا تھا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آج کل کی لڑکیاں کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتی اور دوسرا سمارٹ رہنے کو اپنے سر پہ سوار رکھتی ہیں بس فریش جوسیس لے بھرپور گزا لو بیٹا عمر پڑی ہے سمارٹ بننے کو پچاس ساٹھ کے درمیان کی ڈاکٹر نسلین خاصی چاکو چوبن اور بزلہ سنجھ لگ رہی تھی واپسی پہ امی جان کی نصیتیں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی ماروک کا دماغ لبنا اور ماریا کہ گفتگو میں علچا ہوا تھا وہ ہوں ہاں میں جواب دیے جا رہی تھی امی جان نہ جانے کیا سمجھی تھی کہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی آئیں اپنے ساتھ بیٹھوے بٹھا کر خود اس کے بلکل سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بولیں دیکھو بیٹا سیال میرا ایک ہی بیٹا ہے ہر ماہ کی طرح مجھے بہت عزیز ہے تم مجھے اس کے حوالے سے بہت پیاری ہو پھر تمہاری نیچر اور فرما برداری نے تمہیں میرے اور بھی قریب کر دیا ہے اپنا خیال رکھا کرو میری باتیں ناغوار گزر رہی ہیں جو ایسے ہو رہی ہو مارک کو جیسے ایک دم ہوش آ گیا ارے نہیں امی جان آپ کی کوئی بات مجھے ناغوار نہیں گزرتی پھر وعدہ کرو اپنا خیال رکھو گی اور سیال کا بھی انہوں نے وعدے کے لیے اپنا ہاتھ آگے پھیلایا جس پر مارک نے اپنا ہاتھ رکھ دیا لیکن سیال ہیدر کا نام سن کر اس کا ہاتھ لحظہ بڑھ کے لیے کامپا ضرور تھا مارک اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی رات کے گیارہ بجے کا عمل تھا کہ لاؤنج میں رکھا فون چیخ پڑا عام حالات میں مارک فون نہیں اٹھاتی تھی لیکن اتنی رات گئے امی جان کا اٹنا محال تھا رہی بات سیال کی تو اس کے بارے میں مارک کو یقین نہیں تھا وہ سٹڈی میں فون اٹھائیں گے کیونکہ اپنی آسانی کے لیے سیال فون کا سٹڈی روم میں لے کے تھے مگر اب سونا گئے ہوں مارک نے ریسیور اٹھایا مگر دوسری طرف سیال پہلے سے فون ریسیور کر چکے تھے فون کرنے والا خاصہ بے تکلف محسوس ہوا اور سنا یار بھابی کیسی ہیں بلکل ٹھیک ادھر سے گنبیر آواز میں جواب دیا گیا لالے تُو نے چٹ پر شادی کر لی یار میرا تو انتظار کرتا کم از کم پھر دیکھتا تُو کہ میں کس طرح تیری خوشی کو چار چان لگاتا ہوں ہاں یار بس امی جان کو جلدی تھی انداز سرسری تھا اب تُو یہ نہ کہہ میں جانتا ہوں مجھے انتی سب کچھ بتا چکی ہے کہ کس طرح تُو نے دعا دھار قسم کا عشق کیا ہے ویسے یار میں بھابی سے ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے میرا یہ ہیرے جیسا یار تڑپا ہے جس کے لیے زمانہ تڑپتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ادھر انداز جان چھڑانے والا تھا ویسے یار ایک بات ہے بھابی بہت خوش قسمت ہے ہم تو پھر بھی کسی نہ کسی سے اٹیچ ہوئے لیکن تیرا دل تو بلکل کورا تھا کسی کی پرچھائی تک نہ پڑی تھی انداز دوستانہ مگر سنجیدہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے یار مجھے دینداری ہے پھر بات ہوگی سیال نے دوست کے ارے ارے کہنے پہ بھی فون رکھ دیا اور دوسری طرف ماروخ سر پکڑے سائیں سائیں دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی یا اللہ میری رہنمائی فرما میں کیا کروں آج کیسے انکشافات ہو رہے ہیں سیال کی شخصیت اسے بیدوں بھری لگ رہی تھی کون تھا جو پردہ اٹھا دے اور ماروخ اس کا صحیح چہرہ دیکھ لے وہ ساری رات زمین پہ پڑی رہی صبح اٹنے کے لائک نہ تھی بے ہوشی کسی کیفیت تھی تھوڑی سی دیر اپنے وجود کا احساس ہوتا پھر جیسے خود سے غافل ہو جاتی سات بجے کا عمل تھا جب اسے ایک بار پھر ہوش آیا امی جان نے مہربان چہرہ اس پہ جھکایا وہ اس کے ماتے پہ پٹیاں رکھ رہی تھی اسے ہوش میں آتا دیکھ کے جلدی سے سیال کو کال ملا کر گھرانے کو کہا سیال میری تربیت میں کہاں کمی رہ گی تم اپنی شریک حیات سے اتنے لا پڑوا ہوگے کہ تمہیں اس کی بیماری تک کا احساس نہ ہوا وہ امی ایک اہم ڈیل تھی بھار میں گئی ڈیل بیل اللہ کا شکر کرو لاکھوں سے اچھا کھاتے پیتے ہو پھر کونسی آفتان پڑی کہ بیمار بیوی کا خیال تک نہ آیا وہ اب رو رہی تھی امی یقین کرے میرا آپ روئے نہیں اس نے ماں کو قریب کرنا چاہا مت کہو مجھے امی پہلے اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ وہ میں نے ڈاکٹر کو لینے کے لیے ڈرائور کو بھیجا ہے آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز لیکن ڈاکٹر کے آنے دوا دینے کے بعد جا مارک کا بخار ہلکا ہوا اور وہ پور سکون ہو کے سوئی تو پھر امی جان نے ذرا پور سکون ہو کر مارک کا صدقہ دیا لیکن ایک بات ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ ان کے بہو بیٹے میں اتنی دوریاں ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بلکل بے خبر رہتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اور یہ بات آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا مارک نے کچھ بہتر ہونے کے بعد بستر چھوڑ دیا نورمل انداز میں رہنے کی کوشش کرنے لگی ایک دن امی جان کی بڑی نن جو کینیڈا میں تھی ان کا نمبر ڈھون رہی تھی بیٹا دیکھنا تو سیال کے سٹڈی روم میں ہوگا اس کی ڈائری میں لکھا ہوگا نمبر میرا مجنہ سے بات کرنا ضروری ہے دیکھو سٹڈی میں جا کر ذرا اور مارک سٹڈی میں چلی آئی یہ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی کہ لائی بریٹی ہر قسم کی جدید سہولیات اور اچھے عدبی زخیرے سے آ راستہ تھی اسے اپنے وقت کٹنے کا اچھا رستہ نظر آنے لگا جلدی سے نمبر ڈھونڈا امی جان کو دیا وہ باتوں میں مصروف ہو گئی مارک ان کے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنے کا انتظار کرنے لگی آخر خدا خدا کر کے سپہر کے وقت امی جان کی آنکھ لگی اور مارک دبے پاؤں لائی بریٹی میں چلی آئے اسے ذہنی دباؤں سے نکلنے کے لیے تھوڑی دیر ہی سہی یہ سہارا غنیمت لگا اسے انتخاب مشکل لگ رہا تھا بہت سی کتب تھی اچانک اسے ایک چھوٹا سا لوگڈ خانہ نظر آیا اسے تھوڑا تجسس ہوا اس میں کیا ہو سکتا ہے یقیناً ماضی کے معاشقے اور ان کی یادگاریں کچھ تو نکلے گا اس نے سوچا لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے کھولنے میں ناکام رہی چابی ہر جگہ تلاش کی جہاں اس کے ہونے کا ذرا بھی امکان تھا تھکھار کے آہستگی سے سٹڈی کا دروازہ بن کر کے نکل آئے اور چابی ڈھوننے کے لیے کمر بستہ ہو گئی تین دن کی تلاش کے بعد آخر کار ماروخ نے چابیوں کا ایک چین دریافت کر لیا امی جان چھوٹی آپا کے پاس رہنے دوسرے شہر گئیں سیال کا اپنا معمول تھا ان کے اوفیز آنے کے بعد ماروخ چپکے سے سٹڈی میں چلی آئی آج آر یا پار دیکھوں تو آخر اس میں ہے کیا اگر کچھ ایسا ویسا نکل آیا تو کیا کرو گی رہ سکو گی اس کے ساتھ یا الہدگی لوگی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی وہ کام گئی آنکھوں کے سامنے گھر والوں کی صورتیں گھومنے لگی سر تھام کے بیٹھ گئی پانی کا گلاس پیا سنبھالا خود کو اور خانہ کھولنے کی کوشش کی تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ خانہ کھل گیا اس میں تین ڈائریاں پڑی تھی ایک آئیل بم ماروخ نے پہلے آئیل بم دیکھا وہ سیال اور اس کے دوستوں کے مختلف پوز تھے سب سے وجیب وہی لگ رہا تھا پہلی ڈائری میں ابتدائی بشپن تھا دوسری جوانی اور کالج لائف کی یونیورسٹی کے مختلف حوالوں سے بھری ہوئی تھی لیکن ان تمام باتوں میں کسی کو پسند کرنے یا پسند آنے قسم کی کوئی بات نہ تھی آخر اس نے تیسری نیلے کوروڑی ڈائری اٹھائی اس میں انتہائی نفیس لکھائی میں مختلف جگہوں کے سفر کے احوال درش تھے آج موسم بہت خوشگوار تھا میرے دوست نے اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہوئی تھی ہم سب وہاں مختلف جگہ دیکھتے رہے دوپہر کے قریب بھوک نے ستایا تو دوست اکرام ہمیں اپنے شہر کی مشہور دکہ شوپ پہ لے گیا سب خوشی سے موسم انجوائے کر رہے تھے اچانک مجھے یاد آیا فون گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ ہے ضروری کال کے خیال سے معذر کرتا باہر آیا جو ہی گاڑی سے ضروری اشیاء لے کے واپس مڑنے لگا میری نظر سامنے کھڑی مینی بس کے کھڑکی میں بیٹھی ہستی پہ پڑی جس نے صفیہ چادر میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی ہستی ہوئی خوبصورت جن کے گرد مڑی ہوئی سیاہ پلکیں کسی پہرے دار کی طرح تھی مجھے وہ آنکھیں اتنی پیاری لگیں کہ میں بے خود ہو کر بے اختیار اس مینی بس کی طرف بڑھتا چلا گیا قریب جا کر دیکھوں یہ آنکھیں کیسی لگتی ہیں اور قریب اور قریب میری خواہش مجھے اس بس میں بٹھا گئی شومائی قسمت اس ہستی کے بلکل پیچھے ایک سیٹ خالی تھی اور میں عالم بے خودی میں وہ سیٹ سنبھال کر اس ہستی کو دیکھے جا رہا تھا یہ سوچے بغیر کہ اگر میرے دوست مجھے اس حال میں گاڑی میں دیکھ لیں تمہارے حیرت کے فوت ہو جائیں گے کاش میں ان آنکھوں کو دیکھوں بلکل قریب سے یہ خواہش پوری ہو گئی گاڑی جھٹکے سے رکی کوئی ایکسینٹ ہوا تھا وہ جھٹکے سے مڑی اور باہر دیکھنے لگی میں اپنی دیت کی پیاس بجھانے لگا لیکن عالم بے خودی میں کچھ ایسا بول گیا شاید کہ وہ ناراض ہی ہو کر رخ پھیر گئی پھر میں یہ سمجھا کہ شاید اس کا سٹوپ آ گیا بلا وجہ شور مچایا اگلے سٹوپ پہ وہ اتری اس اجنبی شہر سے قطعی میں ناواقف تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کے گھر کا پتہ چلا لوں تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا کرلوں یہ کیا وہ ڈر کر کسی اور ہی چنگچی میں بیٹھ گئی بلاخر ڈیڑھ گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد مجھے وہ واپس آتی دی کھائی دی بے پایا خوشی کی وجہ سے میں اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ میرے دیرینہ دوست نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا انداز سے کسی خونی رشتے کا گمان ہوا اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کو کال کر کے اس کے گاؤں آنے کی خواہش ظاہر کرنے لگا اس نے بھی قبول کر لی وہاں جا کر مجھے ایک ملازمہ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ میرے اس دوست کی اکلوتی بہن ہے میرا وہاں سے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن نہ جانے کیسے آیا امہ اور بابا جان میرے کھوئے کھوئے رہنے سے پریشان تھے بلاخر ان کے بہت اسرار پر میں نے انہیں سب بتا دیا بلاخر وہ خوشیوں بھرا دن آ گیا کہ میں اسے بیعہ کے لے آیا سوچا تھا پہلی رات اسے سب بتاؤں گا اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا میں یعنی سیال حیدر اپنی عزیز ترین ہستی کے نزدی ایک آوارہ لڑکیوں کا پیچھا کرنے والا سڑک چھاپ عاشق ہوں میں جس کے لیے سنف نازک ہمیشہ قابل احترام رہی جو نظر جھکا کے چلنے کا عادی تھا جس کی حیاء اور خودداری کی گواہی اس کے سارے دوست دیتے تھے مجھے اپنی عادت اور اپنے بلند کردار پر بہت غرور تھا اور آج سیال حیدر کا غرور ٹوٹا تو کہاں آ کے اس کی جان سے پیاری بیوی اسے کریکٹر لیس سمجھتی ہے پھر کئی صفات خالی تھے پھر لکھا تھا میں دریا کے کنارے پیاسا ہوں میں بہت شدت پسند ہوں مجھے معروف ساری کی ساری چاہیے بلا شباہ اسے میرے رب نے سے بنایا ہے پر محض جسم کا حصول میری منزل نہیں اگر اس کے دل میں میرے لیے نفرت رہی تو میں خود کو ختم کرنے کو ترجیح دوں گا پھر چند اگلے صفات پر سیال نے اپنی شدید محبت کا ذکر کیا جو وہ معروف سے کرتے تھے اف اللہ میں نے یہ کیا کیا اب کیا کروں میں انہیں کیسے مناؤں گی معروف بے دم سی ہو کے بیٹھ گئی نہ جانے کتنا وقت گزرا دروازے کا بولٹ کھول کر سیال کمرے میں داخل ہوئے وہ ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتے ہوئے وارڈروپ کھول رہے تھے ٹائی اتار کر معروف کی طرف توجہ دیے بغیر واش روم میں چلے گئے کچھ در بعد واپس نکل کر آئے لیکن معروف میں اتنی حمد کہاں تھی کہ وہاں سے اٹھ سکے وہ بازو فولٹ کرتے ہوئے سڈی میں جانے لگے تھے کہ اسے دیکھ کے تھٹک کے رکھ کے آر یو اوکے وہ اس کے پاس چلے آئے اور اس بے بسی کے عالم میں بھی معروف نے محسوس کیا کہ وہ کتنی دل فرے خوشبو استعمال کرتے ہیں معروف کیا ہوا آپ ٹھیک ہیں کیوں رو رہی ہیں طبیعت ٹھیک نہیں تو بتائیں اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی ہاتھ سیال کے آگے جوڑ دیے پلیس سیال مجھے معاف کر دیں آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے اپنے ہاتھ کھولیں اور بتائیں کس بات کی معافی ان سب باتوں کی جو میں نے آپ سے کی اس کی بات ادھوری رہ گی کیونکہ مان سیال کی نظر زمین پہ گری ہوئی اپنی ڈائری پہ پڑھی کس نے اجازت دی تمہیں یہ پڑھنے کی وہ غصے سے دھاڑے اور ڈائری اٹھا کر تیزی سے سٹڈی کی طرف چلے گئے کچھ دیر کے لیے معروف سنسی ہو گئی پھر حواس بحال کیے اور سٹڈی کی طرف بڑھی یہ سوچ کر کہ اگر انہیں منانا پائی تو شاید جینا پائے گی اس نے دیرے سے سٹڈی کا دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر قدم رکھ دئیے ان کی معروف کی طرف پشت تھی اور وہ اپنی ڈائریوں دوبارہ سے سیٹ کر رہے تھے چند پل انتظار کرتی رہی سایال متوجہ ہو پھر خود ہی آگے بڑھائی پلیز مجھے معاف کر دیں یا پھر مجھے کہیں سے زہر لا دیں میری سانسیں رکنے لگتی ہیں یہ سوچ کر کہ میں نے آپ جیسے اچھے انسان کے لیے کیسے گھٹیہ الفاظ استعمال کیے وہ روتے ہوئے ان کے بلکل قریب چلی آئے پلیز مجھے معاف کر دیں مجھ سے ناراض نہ ہو آپ نے مجھے یہ سارا کچھ کیوں نہ بتایا کیوں میری بدگمانی دور نہ کی اس لیے کہ تم میری کسی بات کا یقین نہ کرتی یوں بھی تو بدگمانی سے میرے اللہ نے منع کیا ہے ان کی آواز گم بھیر تھی مارک کا دل ڈول سا گیا اوف یہ تو پتہ نہیں کیسے مانیں گے وہ کچھ اور قریب ہو گئی پلیز آپ مجھے سزا دے لیں پر ناراض نہ ہو ہم سزا کے لیے سوچا جا سکتا ہے لیکن یہ تمام عمر رہے گی بولو منظور اس بات میں سر ہلا دیا انہوں نے کھینچ کر اسے بازوں میں بھڑ لیا سزا یہ ہے کہ آپ بھی مجھے اتنا ہی چاہیں گی جتنا میں آپ سے پیار کرتا ہوں تمام عمر بولیں منظور مارک کی پلکیں جھگ گئیں لب کب کب آئے اگر یہ سزا نامنظور ہے تو پھر اس سے بھی سکھ سزا سن لیں دوسری سزا یہ ہے کہ میری محبت میری دیوانگی کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا وہ ان کی محبت بھری نظروں کی تبیش سے لرز رہی تھی جانے کیسے بول تھی لگتا ہے قبول نہیں اوکے پھر میں اپنی صورت دوبارہ نہیں دکھاؤں گا انہوں نے مارک کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا ایسا نہیں یہ تو سزا ہی نہیں ہے مجھے سب منظور ہوتا اگر آپ میری جان بھی مانگتے تو بھی منظور ہوتا مجھے سب منظور ہے سیال سب کچھ وہ روتھے وہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اسے ساتھ لگا لیا مارک آپ کا قصور نہیں تھا میں آپ سے ناراض نہیں پریشان نہیں ہوں آپ بدگمانی میں حق بجانی تھی جو حڑکتیں میں نے بے خودی میں کر دی وہ کسی کو بھی بدگمان کرنے کے لیے کافی تھی اس لیے میں صرف کاموش تھا کہ آپ پورے جذبے سے میترہ بڑھیں کسی مسلحت یا مجبوری کے تحت نہیں اور یہ یاد رکھیں میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا ان کا لہجہ نرم تھا لیکن نہیں میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں صرف ایک بات کے لیے اگر آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو آئے انہوں نے اس کے آنسو پہنچے یہ آنکھیں مجھے جان سے بڑھ کر پیاری ہیں اور ہستی ہوئی اچھی لگتی ہیں سیال حیدر نے آج پہلی دفعہ پورے استحقاق مان اور محبت سے اپنی بیوی اپنی محبت ماروخ کو دیکھا تھا ماروخ نے بھی شرماتے ہوئے سر جھکا کر سیال حیدر کی تمام سزاؤں اور تمام وعدوں کو شرف قبولیت بخشا تھا سیال حیدر کی تمام وعدوں کو سیال حیدر کی تمام وعدوں کو